ولیوں ہی نہیں بنا کرتے ولی بننے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے یہ ذہن میں بات رکھیں آج تاجب ہوتا ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے اللہ ماشوکہ صاحب اتنے بڑے عرص میں اللہ کا شکر قبالی نہیں جلسہ ہو رہا ہے ہاں یہ خوشی کی بات ہے ورنہ جہاں جاؤ اکثر تاریخوں کے لیے فون آتے عرصے میں نے کیا کیا بھئی کہتا کل مقابلہ ہے اور اگلے دن جلسہ تو ہم تو تاریخ نہیں دیتے گئے یہ تماشی اللہ کبھی ان اللہ والوں سے پوچھو دین کیسے پہنچا تمہارے مزار کیسے بنے انہوں نے پیڑ سے پتھر بام کے لوگوں کی صلاح کی کئی کئی دل کے فاقے کیے ہیں تب جا کر کے ان کو رب کا قرب حاصل ہوا گئے آج ہم سوچتے گھر بیٹھے بیٹھے دانس بھی کرتے رکھیں دلائیت بھی مل جائے اور کوئی تیرے گھر کی کھیتی تو نہیں کہ جو چاکے سر پہ پکڑی رکھ کے ولی بن جائے اور یار لوگے کے چنے چبانے پڑتے ہیں تب جا کے اللہ بلایت تاج عطا فرماتا ہاں سب کو چھوڑنا پڑتا ہے تب خدا کا قرب ملا کرتا ہے ہم نے زندگی نہیں دیکھی اللہ والوں کی سرکار مفتی آزم ہندہ لہی رحمہ آج اللہ معاف کرے پیر بھی ایسے ایسے ہو گئے ہمیں تو مریب بھی کوئی پیارا لگتا ہے جو پیسے والا ہوگا وہ غریب سے تو کوئی ہاتھ ملانے تیار نہیں بڑی بڑی خانقاہے میں نے کچھ ایسی دیکھی ہیں اللہ معاف کرے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں بس کچھ بتانا چاہتا ہوں ایسی خانقاہے دیکھی ہیں جہاں پہ غریب آیا کہ بیٹھا تو باہر اور اگر امیر آیا مریب تو حضرت خود نکل کے استقبال کرنے باہر جاہاں یہ پیسے والا آیا کیوں اس غریب کی عزت نہیں جسے پیڑ کے نیچے بیٹھا دیا اس کب میں فقار نہیں جس سے گھنٹو گھنٹو انتظار کرایا جاتا ہے اور ہماری وزنے دل پہ نہیں جیب پہ ہوتی ہے خدا کی قسم پیر وہ نہ تلاش کر جو جیبے دیکھ کے مریب کرے پیر اس کو تلاش کر جو تیرا دل دیکھ کے تجھے ہاتھ میں ہاتھ لے کے دل بخان اللہ سبحان اور ایسا پیر جب تلاش کرو تو بریلی کی زمین پہ نظر آئے دنیا مصطفی رضا مفتی آزم کہتی ہے کسی نکاتہ متقی پن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی آزم کا تقوی چھوڑ کر ایک میرے مفتی آزم کا تقوی چھوڑ کر سنیں تقوی کیسا تھا مرید آگیا حضرت جی کاغذ لیں اور تعویز کر دیں توجہ ہے ارباب ممبر کی دوائی سمجھ رہے ہیں میری زبان آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تو کہیں یا رسول اللہ کہنے لگا حضرت یہ کاغذ لیں اور تعویز کر دیں سرکار مفتی آزم ہن نے تعویز بنایا کاغذ کے تو ٹکڑے ہوڑے ایک حصے میں تعویز بن گیا آپ نے تعویز لپیٹا مرید کو دے دیا اور وہ ذہن سے اتر گیا کہ آدھا کاغذ کا ٹکڑا بچ گیا آپ نے تعویز دے دیا مرید نے لیا چلا گیا تین مہینے کے بعد مرید واپس آیا کتنے اور ذہن میں رکھنا ہے یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں کتنے مہینے بعد غور سے سنے کتنے تین مہینے کے بعد مرید آیا جیسی سرکار مفتی آزم ہن کے قدموں میں آیا کہا حضرت نے فرمایا خیریت کہا جی خیریت ہے جب سے آپ کا تعویز ملا ہے سکون ہی سکون زندگی میں ہے مسکرا کے کہنے لگے تجھے تو سکون ہے لیکن جب سے تو گیا ہے مصطفی رزا کی نیند اڑ گئی ہے اتنا سنہا یار مرید تھا ترب گیا وہ کہ کہنے لگا حضور کوئی خطا ہو گئی ہو تو ماف کر دینا گستاقی ہوئی ہو تو ماف کر دینا سرکار بتائیں تو صحیح کیا غلطی ہو گئی کہا سنو تم کاغذ لے کر کے آئے تھے کہا جی حضور لائے تو تھا پہتے کاغذ کا تعویز بن گیا تھا آدھا بچ گیا تھا کہتے تین مہینے ہو گئے تھے مصطفی رزا اس کو سمال سمال کے رکھ رہا ہے اور تیرے انتظار میں ہے جب تو آئے گا تیری امانت لوٹائی جائے گی خدا کی قسم یا ان کا تقویٰ تھا کشبہ ان کے ہاتھ سے اشاروں کی مختصر نہا کرتی وہ کاغذ کی پاکت کرتے تھے تھائی چل پڑی حالت دیکھی حضرت جتنا نمازوں کا پابند ہوگا کائی سے کچھ نہیں آتا مہچید نہیں پڑا رہے تھا اور ہماری قوم کو اگر کوئی ننگا مل گیا نا ننگا جس پہ کپڑے ہی نہ ہو تو ہاتھ جوڑ کے پیروں پہ گر جاتے ہیں بہت پہنچا ہوا بھئی کہ نمبر بھی دیکھے جا پتہ بھی دیکھے اتنے پہنچا ہوئے کہ کپڑے ہی نہیں پہنتے یہ مزاج ہمارے اوہ یار اللہ والوں کی پہچان کیا کرو مجذوبوں کی بھی اپنی پہچان ہیں فرمایا گیا اگر کسی کا پتہ لگانا ہو یہ اصل مجذوب ہے گیا یا کوئی پگلا ہے فرماتے ہیں اس کے پیچھے مصطفیٰ کا نام لے دو یا حضور پہ درود پڑھ دو یا حضور کی حدیث پڑھ دو فرماتے ہیں اگر پیٹ گھما دے تو سمجھ لیں نہ سچا مجذوب ہے لیکن آج ہے کیا جو کبھی مسجد نہ گیا مہنچا ہوا